لیڈیز این جنٹلمنٹ اسلام علیکم امید ہے تمام میں باپ بخیر و افیت ہوں گے فرسٹ اف آل تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ یقیناً آپ کو میری آواز کے ساتھ کافی شور شرابہ سننے کو ملے گا ریزن کہ آپ کو پتا ہے کہ عید کے دن ہیں اور ہر گلی ہر مالے ہر روڈ پہ بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے جانور لے کے گھوم رہے ہیں تو بچے بچے ہوتے ہیں تو وہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں اگر کوئی ڈسٹرابیس ہو تو میں معذرت چاہوں گا فرسٹ اف آل میں ایسے تمام ممالک کے جہاں پہ آج عید منائی گی عید کا دن ہے وہاں کے باسیوں کو میری طرف سے عید مبارک پاکستان میں یقیناً کل عید ہے تو پاکستان میں بسنے والے تمام احباب کو ایڈوانس عید مبارک کہا گیا تھا کہ یہ عید کی چھٹیاں ہیں اور سوچ رہے تھے کہ کچھ سکون ہوگا سکون کچھ ہوا لیکن بلکل سکون نہیں ہے گروپوں میں ابھی بھی وہ ڈسکیشن چل رہی ہے آج کافی کچھ ڈسکیشن ہوئی بہت ساری چیزیں میرے سامنے نہیں آئی چونکہ وہ جو کچھ بھٹکی ویروح ہیں ایسی بھی ہیں جن کو بقول ان کے ایک آدمی کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ای میل تو ہے باقی کچھ نہیں ہے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس موبائل نمبر تو ہے لیکن باقی کچھ نہیں ہے کچھ سمجھ میں آتی ہے لیکن میرے پیسے بھی بی فار یو میں لگے ہوں ہیں اب ایسے شخص کو بندہ کیا کہے آپ کسی بھی بینک کے سامنے جا کے کڑے ہو جائیں انہیں کہیں جی میں نے یہاں پہ ون ملین ڈالرز جو ہے وہ ڈپاؤزٹ کروایا تھا نہ میرے پاس چیک بک ہے نہ میرے پاس ای ٹی ایم ہے نہ میرے پاس کوئی فردہ ریکارڈ ہے پیسے میں نے اس بینک میں جمع کروایا تھا اور میرے پاس میں رشناختی کارڈ بھی نہیں ہے بتائیں اس کے ساتھ بینکوارے کیا سلوک کریں گے تو ہمیں بھی کچھ ایسی مخلوق کا سامنا ہے پھر چونکہ گروپوں میں جو گروپوں کے جو چیمپئن ہیں نا جن کا اور کوئی کام نہیں ہے اور جن کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مجارٹی وہ عبابو ہیں اور پتہ لگا ہے جی میں مزاک نہیں کر رہا ہوں بہت سارے لوگ اس کو مزاک سمجھتے ہیں کہ جن کو صبح صبح بیگمات جو ہے نا وہ پکڑ کے اٹھا دیتی ہیں چل بچے اٹھ ذرا ناشتہ تیار کر وہ چائے پراتھا انڈے ناشتہ یہ وہ اس سے جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ بگمات کا غصہ جو ہے نا وہ آکے صبح صبح ہی بس وہ گروپوں میں نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایسی ایسی چیزیں سامنے ہاری ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ ہسے یا روئے یار کیا کرے آج میں حیران ہوا کہ ایسے لوگوں نے مجھو تو شکر خدا آکے یہ کہ میں ان کا میسیج پڑھ لیا کہ جی اس چیز کی کیا گرنٹی کہ چودہ تاریخ سے کمپنی اپنا کام شروع کر دے گی میں نے اس سے پہلا قویشن یہی پوچھا ہر بندے سے کہ بھائی آپ نے ویریفکیشن کیلئے اپلائی کیا تو اگلا قویشن یہ تھا کہ کونسی ویریفکیشن تو میں نے کہا پھر کونسی گرنٹی کے آپ بات کر رہے ہیں کہتا جی ہمیں یہ بتایا کہ چودہ تاریخ سے کمپنی دوبارہ شروع ہو رہی میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ پتا ہے کہتا جی نہیں میں نے کہا میری یوٹیوب پہ کبھی میری کوئی ویڈیو دیکھی ہے کہتا جی نہیں میں نے کہا جی کیوں آپ کے یوٹیوب چینل کا بھی پتا ہے سارا کچھ ہے لیکن جو ہمارے سینئر ہیں جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں وہ کہتے ہیں راجہ ریاض کے یوٹیوب چینل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی پھر میرے پرسنل میں آنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو جب میرے یوٹیوب پہ جانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے انہیں گزارش کی میں نے کہا بھائی this is the way you have to apply for the verification of your account doesn't matter آپ option A exercise کرتے ہیں یا option B exercise کرتے ہیں خدا رہا میں ایسے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے یار آپ کے پیٹ بھرے ہوں گے آپ کے کچن چل رہے ہوں گے آپ کا نظام زندگی چل رہا ہوگا یار یہ جو اللہ کی مخلوق ہے جو پیچاری hand to mouth ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں ان کی عیدیں کسری کی عید کسری کیسے گزر رہی ہوگی ان کے دن کسری کیسے گزرتے ہوں گے وہ بھائی اگر کسی کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے تو کم از کم کم از کم اسے گمراہ نہ کریں آپ کی زد ہوگی نا آپ کی ایک ٹکر ہوگی آپ نے ایک چیلنج کیا ہوگا کسی ایک شخص کو کیا ہوگا فلانا لیڈر بڑا تھرڈ کلاس تھا فلانا بندہ بڑا تھرڈ کلاس تھا بھئی آپ اس کے ساتھ دشمنی لیں لاکھوں خاندانوں کے ساتھ دشمنی مت لیں ایک شخص کا بدلہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے میں ریپیٹ کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے کسی ایک شخص یا چند اشخاص کا بدلہ لاکھوں خاندانوں سے خدا رسول کا واسطہ ہے ہرگز ہرگز نہ لیں پھر ایک اور چیز سامنے آئی چودہ ورکنگ ڈیز میں حیران ہوا یقین کریں کہ جب گفتگو ہوئی تو لوگوں کو ایون کے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ چودہ ورکنگ ڈیز کہتے کس بلاکوں ہیں اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ میں آج شام میں سوچ رہا تھا کہ میں یار یہ لوگ کنفیوز ہیں چودہ ورکنگ ڈیز ورکنگ ڈیز ان کو بھی پلے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کیلنڈر کے اوپر مار کرتا ہوں ورکنگ ڈیز یہ سب کو پتا ہے کہ سیٹر ڈی اینڈ سن ڈی ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوا کرتی ہیں چھٹی والے دن ورکنگ ڈیز میں ہوتے نہیں کومن سینس کی بات ہے پھر کوئی اور چھٹی آجائے جیسے ابھی عید کی چھٹیاں آئی ہیں تو وہ بھی ورکنگ ڈیز میں شامل نہیں ہوتے میں سوچ رہا تھا تو اتنے میں بھاولپور سے ایک امجد صاحب ہیں انہوں نے میرے ہی پرسنل گروپ میں انہوں نے کلنڈر پر مار کر کے تو انہوں نے وہ بھیج دیا چونکہ وہ گفتگو سن رہے تھے مختلف گروپوں کی تو انہوں نے مار کر کے بھیج دیا جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ فرض کیا ایک ایسا شخص ہے جس نے یکم جولائی کو اپلائی کیا تھا اس کے چودہ ورکنگ ڈیز کب پورے ہوں گے تو کلنڈر اگر آپ دیکھیں گے ہفتہ اتوار کی چھوٹیاں اور عید کی چھوٹیاں اگر آپ نکالیں تو پچیس جولائی کو جا کے پورے ہوں گے جس نے دو جولائی کو اپلائی کیا اس کے جا کے چھبیس جولائی کو پورے ہوں گے جس نے تین کو کیا اس کے ستائیس کو جس نے چار کو کیا اس کے اٹھائیس کو جس نے پانچ کو کیا اس کے انتیس کو جس نے چھے کیا اس کے تیس جولائی کو جا کے پورے ہوں گے اسی طریقے سے جیسے جیسے لوگ اپلائی کرتے جائیں گے ان کے چودہ ورکنگ ڈیز کے اندر اندر ان کی ویریفکیشن ہوتی جائے گی خدا کے بندوں اگر ابھی بھی ہم دیکھیں یکم جلائی سے لے کے اب تک صرف پانچ ورکنگ ڈیز ملے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن گروپوں میں جو اچھل کود جو ساری چیزیں چل رہی ہیں خدارہ آپ نے اگر چودہ مہینے ویٹ کر لیا تو یہ یار چودہ ورکنگ ڈیز کچھ بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کو پراپرلی گائیڈ کریں جس کو نہیں کچھ آتا اس کو سکھانے کی کوشش کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے پھر اگلی چیز یہ ہے کہ درنگی چھوڑ دیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چھوڑ دیں ایک طرف ہو جائیں یا تو کہیں کہ آپشن اے ہے تو پھر اے ہے بی ہے تو پھر بی ہے اس کے لئے سالیڈ ریزن بھی ساتھ دیں کہ آپ کے پاس لوجک کیا ہے آپ اگر کسی کو کنمنس کر رہے ہیں کہ آپشن بی is the best one کیوں کیا وجہ ہے اس کی کس وجہ سے لوگ جائیں آپشن بی میں اور اگر آپ آپشن اے میں جانا چاہتے ہیں اس کی بھی آپ کے پاس ایک سالیڈ اور ویلیڈ ریزن ہونی چاہیے کہ دیو ٹو دس ریزن ہم آپشن اے میں جانا چاہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی اور ادھر بھی خیر تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں اب لوگ باتیں تو کرتے ہیں میرا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مجھے اس وقت جو اگلی بات میں آپ سے کرنے کے لئے جا رہا ہوں مجھے کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن دل اتنا دکھی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کر دوں ممکن ہے سہب بھائی مائنڈ بھی کر سکتے ہیں جو میں اگلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں لیکن میں کہا رہے اس لئے رہا ہوں کہ سارا دن تو میں ہی فیس کرتا ہوں نا لوگوں کو آج کچھ تیر پہلے میری سہب بھائی سے بات ہوئی حالوال میں نے ان سے پوچھا عید کے لئے پوچھا تو ان کے آواز سے مجھے لگا جیسے ایک شخص اداس پیٹھا ہوتا ہے میں نے پوچھا میں نے کہا سہب بھائی عید کا کیا پروگرام ہے تو انہوں نے آگے سے اپنے مخصوص ٹائل میں جواب دیا کہ راج صاحب کیڑی عید تو میں نے کہا جی بڑی عید انہوں نے کہا جی ہماری کون سی بڑی عید اور کون سی چھوٹی عید میں نے کہا کیا مطلب کہتے جی حالات آپ کے سامنے ہی آنا یار تو کیا عید کرنے میں نے اگلا سوال پوچھ لیا میں نے کہا سہب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جانور کون سا لیا تو انہوں نے صرف ہلکا سا مسکراتے ہوئے آگے سے جواب دیا کون سا جانور کیا میں جانور لینے کی پوزیشن میں ہوں میں نے کہا سہب بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں لے سکتے ہیں یقیناً آپ نے کوئی لیا ہوگا کوئی دمبا کوئی بکرا کوئی بیڑا کچھ بھی تو کہنے لگے نہیں یار میں نے کچھ بھی نہیں لیا چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں مہر بلیب می آئی واس شاکت میں نے انہیں فوراں کہا میں نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے تو اللہ نہ کرے میں ابھی کال کر دیتا ہوں لاہور آپ کے گھر پہ جانور پہنچ جائے گا تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہ جانور لینے کے لئے آپ کے کال کی ضرورت ہے میں ایک کال کروں یہاں پہ سو جانور آ جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں قربانی دے سکتا ہوں میں اسٹر مکروز ہوں میں نے لوگوں کے دینے ہیں یہ میرا ہی خاندان ہے میری ہی فیملی ہے لوگ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کس طریقے سے جانور دوں اور پھر مجھے حیرت ہوئی پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لئے بھی شاید یہ چیزیں ایموشنل تھیں تو انہوں نے اپنے انداز میں مجھے کہا کہ راج صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ عید ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پھر بھی تو عید آنی ہے نا تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی عید ہوتی تھی کہ جب سیفر امان خان نیازی کم از کم تین اونٹ نانا کرتے ہوئے اسی نوے سو بڑے جانور اور نانا کرتے ہوئے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو پچاس بکرے یہ اس کی قربانی کرتا تھا لیکن آج سیفر امان اس حال میں بیٹھا ہوا ہے کہ لاک شدید ترین خواہش کے باوجود ایک بکری کی قربانی نہیں دے سکتا لیکن وقت صدا ایک سانی رہتا ہے اگر وقت وہ نہیں رہا تو انشاءاللہ رہے گا یہ بھی نہیں مزید انہوں نے بات آگے کیا انہوں نے کہا ہے سب کیا کہیں کیا آپ نے میرے جیل آنے کے بعد مجھے کبھی کسی نئے سوٹ میں دیکھا ہے کوئی نئے جوتے آپ نے دیکھے ہوں کوئی نئے کپڑے دیکھے ہوں میں نے بھی غور کیا میں نے کہا نو لوگ تو کہتے ہیں نا یشی مار رہا ہے تو میرا تو حال یہ ہے جہاں لاکھوں خاندان اگر بغیر قربانی کے اگر وہ اپنی عید منا سکتے ہیں تو سیفر امان خان نیازی کیوں نہیں تو یہ صورتحال ہے اس شخص کی خدارہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے حالات کو فیس کرنا فیزیکلی پریکٹیکلی یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی نیت اور لاکھوں خاندانوں کی دعائیں جب اکٹھی ہوئیں تو رب تعالی نے ایک رستہ دکھا دیا اب منزل سامنے نظر آ رہی ہے اگزیکلی سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ وقت لوگوں کو گمراہ کرنے لوگوں کو مزید پریشان کرنے سے بہتری ہے لوگوں کی دعائیں لیں لوگوں کی چولے جلیں یقین کریں اگر آپ نے دل سے ایک ہوتا ہے نا نا چاہتے ہوئے مجبور ہو کے ہوا کا رخ دیکھ کے تفیصلہ لینا ایک ہوتا ہے دل سے یہ سوچتے ہوئے کہ یار میرا تو چل یار گھر چل رہا ہے نا کسی غریب کا اگر گھر چلتا ہے نا تو کیا حرج ہے تو خدارہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا اور میں احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ راجہ ریاض کا یوٹیوب چینل نہیں دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو اللہ معافی دے اللہ معافی دے فائنلی آپ نے واپس راجہ ریاض کی یوٹیوب چینل پہ ہی آنا ہے کہ میرے ان لفظوں کو یاد رکھئے گا ریزن کہ جو لوگ آپ کو گروپوں میں بیٹھ کے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ کا سیفر امان نیازی سے ڈیریکٹ رابطہ ہے راجہ رہا سے ہے ملک نوید سے ہے ترکی والوں سے ہے کسی ایک کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ ڈیٹ کس چیز کا چیمپینشپ کس چیز کی گروہ کس چیز کے وہ بھائی آپ کو پورا پورا چانس دیا جائے گا آنے والے ٹائم میں یہ وہ وقت ہے لوگوں کو سمجھنے دیں اگر میں کوئی چیز شیئر کرتا ہوں تو اس کو آگے گروپس میں بھی شیئر کر دیا کریں اپنی ٹیموں کو بھی آگاہی دیں بھلا آپ کا ہی ہے اس میں راجہ ریاض کا کوئی بھلا نہیں ہے اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو سکھی آپ نے ہونا ہے راجہ ریاض نے ایسے کہ ایسے ہی رہنا ہے تو میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا once again تمام احباب کو میری طرف سے ایڈوانس اید مبارک تینکیو بری مچ